نامزد نگرام وزیر آزم جسٹس ریٹائیڈ ناصرل ملک 17 اگست 1950 کو سوات میں پیدا ہوئے ایپٹ آباد پبلک سکول سے میٹرک 1970 میں ایڈورڈز کالج پشاور سے گریجویشن اور 1970 میں لندن سے بار ایٹ لاو کرنے کے بعد انہوں نے پشاور میں وقالت شروع کی جسٹس ریٹائیڈ ناصرل ملک 1981 میں پشاور ہائی کورٹ بار کے سیکٹری جنرل منتخب ہوئے 6 جون 1994 کو وہ پشاور ہائی کورٹ اور 2005 میں سپریم کورٹ کے جج بنے 31 مئی 2004 کو جسٹس ریٹائیڈ ناصرل ملک چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے پر فائز ہوئے 30 نومبر 2013 سے 6 جلائی 2014 تک انہوں نے بطور قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر بھی فرائض سر انجام دیے 6 جلائی 2014 سے 16 اگس 2015 تک جسٹس پاکستان کے عہدے پر رہے انہوں نے نہ صرف 3 نومبر 2007 کے پی سیو کے تحت حل پٹھانے سے انکار کیا بلکہ وہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے خلاف حکم امتنائی جاری کرنے والے سات رکنی بینچ میں بھی شامل تھے وہ غیر ضروری بات نہیں کرتے اور مقدمات میں ریمارکس نہیں دیتے کبھی متنازن نہیں ہوئے